بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے لئے کمانڈز کے انتر جاروں ہوں لیکچر لے کر ایک تفاہ پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم ڈیٹا بیس کے لیکچرز کو اور دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس کمانڈز ہیں اور ان کو کس طرح سے اگزیکیوٹ کرنا ہے ابھی تک آپ جو کمانڈ پڑھ چکے ہیں اس میں کافی حد تک بیسک چیزیں آپ لوگ اچھے سے کور کار چکے ہیں مطلب ایک کیوری کا سٹرکٹر کیسے بنا جاتا ہے کیوری کو لکھا کیوں جاتا ہے اس کے ذریعے میں کیا کچھ ملس جاتا ہے یہ سارے کچھیں ابھی سیکھ چکے ہیں سپیشلی یہ کہ ورڈنگ کیسی رکھنی ہے اس کا ڈیزائن کیسے بنانے اور کونسی چیز کس وقت لگانے ہیں یہ سارا کچھ آپ کو بتایا جا چکے ابھی جہا رہے ہیں تو اس میں مزید کچھ کلازز کچھ چیزیں ایڈ کریں گے اور پھر ان کو لے کر ہم چلیں گے کہ وہ کانستعمال ہوتی ہیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ سٹرکچرز پھر ایزا ہو لکٹھ بیوز ہو سکتے ہیں یہاں تو آپ کو سکھانے کے لیے الگ الگ کرائی جاتا ہے نا پھر آپ نے لائٹ رہنا ہے کہ کبھی آپ کو یہ کٹھ بھی یوز کرنے پڑ سکتے ہیں جی تو لاسٹ ہم نے جو کیا تھا وہ اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرٹر کو کیا تھا جس کے ذریعے ہم نے سمجھا تھا کہ کس طرح سے ترتیب لگائی جاتی ہے کیوریز کے اندر اور اس کی اگزیمپل بھی کی تھی باقی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ بکس میں سے دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو آگے ہمارے پاس جو کیوری ہے جناب وہ ہے اس بیٹوین کلاس یہ ایک رینج سیٹ کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو ہم ویسی بھی یوز کا سکتے ہیں جو کہ آپ ٹرائی کریں گے کہ اگر یہ کیوری آپ نے اینڈ آپریٹر کے ذریعے لکھنے ہو تو کیا لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے سٹوڈنٹس کا ریکارڈ دیکھنا چاہ رہا ہوں جو جن کے مارکس تین سو سے اور پانچ سو سے کم ہیں ٹھیک ہے تو میں ایسے ریکارڈ دیکھنا چاہتا ہوں جب ریکارڈ دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ ریکارڈ کے لیے سٹیرک یوز ہوتے ہیں اور ٹیبل جو ہے وہ تو وہی چاہ رہا ہے سٹوڈنٹ اور جب ہم آگتے ہیں کنڈیشن کے اندر اس میں ہم نے کیا لگایا اس سب اس اٹریبیوٹ کا نام لگانا ہے جس کی اوپر یہ کلاس یعنی بیٹوین والا آپ نے لگانا ہے اور جب آپ وہ کلاس لگا دیں گے تو کیسے لگائیں گے پہلے آپ کی وارڈ لکھیں گے بیٹوین پھر سٹارٹنگ ویلیو لکھیں گے اور پھر ٹو لکھ کر انڈ ویلیو لکھیں گے اس کی سٹارٹ اور انڈ دونوں کے درمیان میں جو کچھ آپ لکھ دیں گے وہ ساری ویلیو کوئی اٹھا کے لیے مارکس بیٹوین ٹری ہنڈرڈ ٹو پائیو ہنڈرڈ کے مطلب ہوگا ہر اس سٹوڈنٹ کا ریکارڈ نظر آئے گا جو تین سو سے پانچ سو کے درمیان اور آپ کے لئے کرنے کی کوشش بھی کیجئے گا کہ اس میں کس طرح سے ہو سکتا ہے تو یہ آپ کی ایک اچھی پریکٹس ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے لائک اپریٹر ویچ بیری امپورٹنٹ اور ٹیکنیکل آپ اس کو جب سمجھیں گے تو اس کے اندر آپ کو بہت دھیام سے دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ ٹھوڑ ٹیکنیکل چیز ہے ٹیکنیکل اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ کیوریز سیدھی سیدھی نہیں لگیں گی بلکہ یہاں پہ کیوریز آپ کو اس طرح لگانا ہی پڑیں گی کہ آپ کو پہلے بات کو پوری طرح سے سمجھنا ہوگا کہ آپ کو کہا کیا جا رہا ہے تو اس کے لئے جو دو تین لائنیں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوں گی آپ نے ان لائنوں کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھیں اگر آپ کو کبھی کچھ سرچ کرنی ہے اور وہ سرچ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے آپ کو پورا ڈیٹا نہ یاد ہو کہ میں نے ٹھونڈنا کیا ہے تو یہ جب ریل لائف پریکٹیکل کام ہوتے ہیں اس میں کئی دفعیز ہو جاتا ہے کہ بہت ٹاپ کوئی چیز آ جاتی ہے یہ ہمیں کچھ بھول جاتا ہے تو وہاں پہ کیسے سرچ کرنے تو پیٹرن مکس ہوئے یہ جو آپ کا نام ہوتا ہے کالیج کا نام گروپ کا نام یہ سارے پیٹرنز ہوں ان پیٹرنز کے اندر سے کیسے ڈونڈ نہیں ہے جس چیز اگر وہ پورا نا پتو آپ اس کی کوئی اشارہ یاد ہو کچھ تھوڑا بہت اس کا ایڈیا ہو تو پھر آپ اس کو پیٹرن بنا کے سچ کر سکتے ہیں اور اس کی لائک آپریٹر ہوتا ہے والکار سم سمبلز ویچ دیٹا ڈیوز جو سرچ مسنگ پیٹرنز اب مسنگ پیٹرن جائے ان کو کوئی ڈھونڈ نہیں ہے ہم کیسے یعنی کمپیٹر کا ہم کیا انسٹریکشن دیں گے لیکن ویسے تو آپ نے کسی کا ڈھونڈ نہ ہو مسان جی نازش کا ہم ڈھونڈ رہے ہیں ہم اس کا نام لکھ دیں گے یا رول نمبر لکھ دیں گے اب اگر دونوں چیزیں ہماری مسنگ ہیں اور ہم اسے کوئی آئیڈیا دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آئیڈیا کیسے دیں گے مطلب ہم اسے کیا راستہ دیکھائیں گے کس کو سرچ کرو اب جب تک آئیڈیا نہیں دیں گے سرچنگ تو نہیں ہو سکتی نہ کہ کس چیز پر سرچ کرنی ہے کیا سرچ کرنا ہے وہاں تو سیکڑو ریکارڈز ہوتے ہیں تو اس لیے یہ دیکھنے کے لیے کیا کروانا ہے اور کیسے کروانا ہے ہم پیٹرنز کریں گے اب اس کیلئے دو وائلڈ کار یوز ہوتا ہے یعنی دو علامتیں ہوتی ہیں جو کہ اس کام کو بہت آسان آسان کر دیتے ہیں اب وہ کون سے اس میں پہلے ہم کہتے ہیں پرسنٹیج دوسرے انڈرسکو اس میں جو دونوں علامتوں کو بتایا کہ ان دونوں کو غور سے دیکھنا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں پرسنٹیج جو ہے وہ اینی نمبر آف کریکٹر کو ریپرزنٹ کرتا ہے مطلب جب آپ فکس تعداد نہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے اتنے کریکٹر مزید بھولے ہوئے ہیں یا مجھے اتنے کریکٹر سارچ میں چاہیے مطلب تعداد فکس نہ کرنا چاہتے ہوں بلکہ کوئی بھی تعداد رکھنا چاہتے ہیں حسن آپ کہتے ہیں کہ میں جس شہر کا ڈیٹر نکالنا چاہتی ہوں وہ ایل سے شروع ہوتے ہیں لیکن آگے اس میں پتہ نہیں کتنے سپیلنگز آتے ہیں جب ایسی سوچیشن ہوتا پرسنٹیج یوز کرتے ہیں پھر وہ ہر طرح کی جو پیٹرنز ہوں گے وہ سارے لے آئے گا مطلب چاہے اس میں تین کریکٹر آتے ہیں چار آتے ہیں پانچ آتے ہیں کیونکہ یہ اینی نمبر آف کریکٹرز کو ظاہر کرتے ہیں دوسری بات یہ وہ کیا آجائے گی وہ یہ آجائے گی انڈر سکور انڈر سکور جائے یہ ایک انڈر سکور ایک کریکٹر کے لیے یوز ہوتا ہے مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا یہ نہیں کہ آپ ایک زیادہ لگا نہیں سکتے پر کریں گے اور انڈر سکور ایک کریکٹر دس ہو جائیں گے اس طرح سے سٹرکٹر ہوتہ اب اگر آپ ایک کلکہ لگاتے ہیں تو ایک کریکٹر پانچ لگاتے ہیں تو پانچ اگر آپ ایک کریکٹر لگاتے ہیں ہیں وہ ہر ایک کریکٹر دائے کرینے ہم وہاں لگاتے ہیں جہاں ہمیں فقس تعداد پتہ دیں کتنے کریکٹرز میسنگ ہیں کیونکہ اینی نمبر لگائیں گے تو وہ جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ بھی آجائے گا لیکن ساتھ اور بھی آجائیں گے اس سے ملتے ہی ہوتے نہ اور انڈر سکور لگائیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کتنے کریکٹرز میسنگ ہیں تو آپ اترین والے ہی سچ کر لیں گے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیسے ہمیں کہا گیا ہے دسپلی ریکارڈز س Hartz اب۔۔قرائے پہلے تو آپ بیسک باتوں پر جائیں گے کہ میں ڈسپلی کیا کرنا ہے دکھانا کیا آپ نے س السلاسک کر سامنے لگا دے سلیٹ سامنے見ے کے سامنے ہم نے ملندہ susteric سہریک ریکارد ا 17� پلا تلٹ ٹھیک ہے جن کا نام Cassz جانے میں تیسٹڑ ہاتے آگے آجا وہاں تا میرے پتہ ہیں ہمیں ایک آگیا۔ دو ٹھیک میرے پنچ ، ممر خورت ہوں ہر کسی کے پری لیندھ ہوتی ہے تو ہم وہ ڈھوڑنا چاہتے ہیں بس جو ایف سے شروع ہوں آگے تعداد کی ایشو نہیں تو سیلیکٹ سٹیرک کیا اور آگے سٹوڈٹ لگا دیا جو کہ ٹیبل ہے اور ویر میں ہم نے لکھا ہے کالم کا نام یہ جو پہلے نیم لکھو گئے ہیں یہ کالم نیم ہے تو آپ کسی اور کالم پر یہ لگا رہا ہوں تو یہاں اس کالم کا نام لکھ دیں اس کے بعد میں نے لکھا ہے لائک اور آگے میں نے کیا لکھا ہے جی اور پرسنٹیج اب کیا مطلب بنا ہے میں کہہ رہا ہوں ایسی ٹونڈو جو ایف سے شروع ہوتے ہیں اور ایف کے بعد کتنے کریکٹر آتے ہیں کوئی پبندی نہیں سارے ایسے ٹونڈ لاؤ جو ایف سے شروع ہوتے ہیں اس کا دوسرے الفاظ میں یہ میننگ ہوتا ہے کہ ایف سے شروع ہونے والے سارے نمبرز لے نام یا نمبرز لے ریزن کیونکہ ایف کے بعد چاہتے ہیں کسی کے سپیلنگز تین رہ گئے ہیں چار رہ گئے ہیں پانچ رہ گئے ہیں تو یہ تو ایک سٹائل ہے اب نیچے ایک اور میں نے کیوں لکھے جس میں نے کہا تھا سیلیکٹ سٹیرک یعنی ریکارڈ ہی دکھاؤ ریکارڈ سے مرات سارے کالمز ہو جائیں گے تو کالمز لگا دی ہے پرام سٹوڈنٹ ویر نیم لائک ایف ایف سے شروع ہو اور آگے دیکھیں کتنی انڈرسکو لگی ہیں پانچ اب یہ انٹرسٹنگ چیز ہے پہلے میں نے کہا تھا جتنے مرزی لیاں ہیں تو ہمارے ٹیبل میں دو ہی ایف سے شروع ہونے والے نام تھے تو وہ سارے آگے ہیں ادھر میں نے کہا ہے کہ ایف سے شروع ہو لیکن اس کے بعد کتنے کریکٹر آنے چاہیے اس کے بعد پانچ کریکٹر آنے چاہیے یعنی ٹوٹل چھے کریکٹر والا نام ہے جس میں سے پانچ کریکٹر جو ہیں وہ مسنگ ہیں جبکہ پہلے ایف دیکھیں نیچے فاطمہ یہ کیوں کیوں کیونکہ فرہانہ جو ہے اس میں ایف کو اٹھانے کے بعد اے آر ایچ اے انہ چھے کریکٹر آتے ہیں جبکہ انڈرسکور کہہ رہا ہے کہ پانچ کریکٹر زوارے ڈھونڈے تو جب ہم نے ایف اٹھایا اور آگے پانچ کریکٹر ڈھونڈے تو وہ فاطمہ ایٹی آئی ایم میں مل گیا ٹھیک ہے تو یوں دیکھیں کہ پیٹرن کتنا امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں تو بہت اوقات پیٹرن کسی پتہ ہونے والے لیٹر کے پیچھے بھی لگایا جا سکتا ہے اور آگے بھی لگایا جا سکتا ہے دونوں جگہوں پہ لگایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا لائک آپریٹر تھا دو میں نے آپ کو ایکزیمپل دی ہیں باقی بک سے بھی آپ دیکھیں اور مزید کوسٹن بھی کرسکتے ہیں نیکسٹ ہمارا آجائے گا جی ان آپریٹر جی ان آپریٹر جو ہے ان آپریٹر ایک ایسا آپریٹر ہے جو کہ اور آپریٹر کی جگہ پہ یوز ہو سکتا ہے یہ اس طرح کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو جو ویلیوز انٹر کر دیں گے ایک کالم کلام لکھ کر یہ اس والی ساری چیزیں اٹھا لائے گا اس کا میں نے اوٹ پوٹ نہیں لکھی وہ آپ پر سوچیں گے کہ وہ کیسے لکھانی ہے مثلا سیلیکٹ آئی ڈی نیم مارکس یا میں نے کہا کہ یہ تین چیزیں رکھانی ہے آئی ڈی نیم اور مارکس کس در سے سٹوڈنٹ کے ٹیبل میں سے جہاں پر گروپ ہو جو ان یعنی گروپ تو میں صرف وہ لانے جو اس بریکٹ کے اندر لکھیں ہیں ان یوں کام کرتے ہیں تو یا وہ میتھ والے لائے گا یا آئی ٹی والے لائے گا یعنی دونوں کو لے گئے مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کسی کے ایک کے سامنے لکھیں ہوتا ہوتا نہیں نہیں آئی ٹی والے سٹوڈنٹس اور میتھ والے اب اگر آپ اس میں کیمسٹری لکھ دے تو کیمسٹری والے بھی آ جائیں گے اس کے مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی آپ اس کے اندر لکھتے جائیں گے وہ سارے آ جائیں گے اب اسی چیز کو ہم اور آپریٹر کے ذریعے بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ نیچے آپ کو الٹرنیٹ دیا گیا اور اس میں کیا کہا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ آپ آئی ٹی نیم مارکس وغیرہ لیں سٹوڈنٹ کے ٹیبل سے گروپ فیسیکل ٹو میتھ گروپ میتھ کے برابر ہو یا آئی ٹی کی برابر ہو تو اب اور آپریٹر لگ گیا اور آپریٹر لگ گیا تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ دونوں شرطیں کرنا لازمی نہیں ہوتی کوئی جو میتھ والے وہ بھی آ جائے گا جو آئی ٹی والے وہ بھی آ جائے گا اس طریقے سے یہ ان آپریٹر جائے ہیں ان دونوں کی جگہ یعنی ان آپریٹر اور آپریٹر دونوں میں یہ نہیں کہا جاتا ہے آپ کو جو آسان لگے وہ کہا سکتے ہیں ان آپریٹر کیوری کو لیندھ ہی نہیں ہونے دیتا بلکہ وہ اس کو ایک جگہ سے میٹ دیتے ہیں اور آپریٹر کے لیے آپ کو الگ الگ لائنوں میں لکھنا پڑے گا تو یہ ایک بڑا قسم ہے باقی جو اس کے بعد آ جائے گا use of mathematical operators سے مراد یہ ہے کہ یہ جو پلاس مائنس ملٹیپلائی ڈیویجن وغیرے use کرتے رہتے ہیں ان کو آپ کالمز کو کیلکولیشن ملانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کیسے کہا سکتے ہیں جی کس طرح کہا سکتے ہیں آپ کسی اگر کالم کے نام کے ساتھ ارثمیٹک آپریٹر لگا کے mathematical آپریٹر لگا کے کوئی ایکسپریشن بنا دیں گے تو جواب جو ہوگا وہ اس کے حساب سے آئے گا یعنی اگر ایک چیز ایک کالم ویلیو ٹین پڑی اور آپ پلاس فائیو کر دیں تو وہ جمع پانچ ہو کے جواب ہے جیسے میں نے اگزیمبل دیا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ فرض کریں کہ انوال سیلری دکھائیں جبکہ ٹیبل میں منتھلی سیلری لکھی ہوتی ہے جب منتھلی سیلری لکھی ہوتی ہے تو ہم کیا کریں ہم اس کو بنانے کے لیے بارہ سی ملٹی پلائی کر دیں گے دیکھیں سیلیکٹ آئی ڈی یعنی آئی ڈی سیلیکٹ کرو سیلری یعنی سیلیٹ کرو کتنے منتھ کی بارہ منتھ آپ ادھر پلاس ڈیوی یا مائنس کچھ بھی لگا سکتے ہیں ضرورت کے طرح اور جاب یعنی وہ کون ہے منیجر ہے کمپیٹر اپریٹر ہے ٹرائیور ہے کلرک ہے کیچر ہے ایڈ کیا ہے وہ اس میں ہم لکھ دیں گے لیکن آگے ہم نے کہا ہے صرف سیلز ڈیپارٹمنٹ مطلب یہ جتنے بھی اوپر لوگ آئے ہیں یہ سارے نہیں ہیں کہ صرف سیلز ڈیپارٹمنٹ والے ہیں بھی لگا سکتے ہیں یہ آسان ہے آپ کو ضرورت پڑھے تاب کیلکولیشن کرنے کے لیے اس کو دعا سکتے ہیں اس کے بعد آج آگیں اگریگیٹ فنکشن لیکن اگریگیٹ فنکشن کو ہم آج نہیں پڑھیں گے کل پڑھیں گے اور یہ کیونکہ ڈیپرنٹ ٹپک ہے کوئی ٹاف نہیں ہے لیکن ایک الگ چیز ہے ہم اس کو علاوی سے لے کر چلیں گے آج جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں لائک اپریٹر جائے وہ بہت امپورٹنٹ ہے لائک اپریٹر کو دیان سے دیکھنا ہے باقی جو ہیں ان کو آپ پہلے والوں سے ملا آ لیں تو یہ کہیں بھی مکس ہوکے بھی لگ سکتے ہیں یعنی آپ نے ان کا اس طرح سے خیال رکھنا ہے کہ آپ اس کو کئی بھی ہم کوشش کریں گے تک تین یا چار لیکچرز میں ختم کریں اس کے بعد اب نابلیزیشن میں چلے جائیں گے تو ایک طرح سے ہمارا تقریب بن ہے میں ہم ساری چنر کور ہو چکی ہوگی ٹھیک ہے تو آج ان کی پریکٹس کریں بک سے آپ کو کہی گئی تھی مجید سانس والی وہ لازم یوز کریں اس سے آپ کو اور بھی اگزیمپل بھی ملیں گے اور تھوڑی تھیوری بھی زیادہ پڑھنے کو مجھ جائے آج کے لیے جو ٹاپکس تھے وہ اتنی ہیں کال انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی